یا امت نے مشہور کیا جی وہ نبیل اسلام نے کہا دیا کہ امت شرک نہیں کرے گی یہ نہیں ہے الفاظ مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں جس طرح اگلی امت نے ساری مشرک ہوگی تھی میری امت اس طرح ساری مشرک نہیں ہوگی ایک گروہ قیمت تک حاک پہ قائم رہے گا یہ مطلب تھا اس کے پر میری تفصیلی ویڈیو ہے مجھے تم سے شرک کا خوف نہیں وہ آپ دیکھ لیں پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے نبیل اسلام کہ جب آخری دن چل رہے تھے تو امائشہ کہتی ہے کہ نبیل اسلام کے پاس پانی کا ایک برتن تھا جس میں آپ اپنے ہاتھوں کو بھگو کے اپنے جسم پہ ملتے تھے بخار کی حددت کو کم کرنے کے لیے بار بار چہرے اقدس سے چادر اٹھاتے اور کہتے اللہ کی لانت ہو یہود و نصارہ کے اوپر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اس کے ساتھ سجدہ عائشہ کے الفاظ ہیں کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پر سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبیل اسلام کی قبر کو ظاہرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتے اس زمانے میں بھی امہ عائشہ کی جاز کے بغیر کوئی حجرے میں نہیں جاتا تھا اوپن نہیں چھوڑا گیا کیونکہ امہ عائشہ کہتی ہے ہمیں ڈر تھا کہ لوگ سجدے شروع کر دیں گے یہ کہنے شکر ختم ہو چکے ہے امہ عائشہ کہتی ہے ہمیں تو ڈر تھا کیونکہ انہیں پتا تھا کہ بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلندہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا پھر مسلم شیح میں حدیث ہے جندب رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں نبیل اسلام نے پانچ دن پہلے اپنی وفات سے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھنا تم میں سے جو اگلے لوگ گزر چکے ان میں سے کوئی پیغمبر یا نیک آدمی فوت ہوتا تھا تو وہ اس کی قبر پہ سجدے کرنا شروع کر دیتے تھے میں تمہیں اس بات سے منع کرتا پھر بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ نبیل اسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ کی تین بیویاں آپ کے ساتھ بیٹھی بھی تھی سیدہ عائشہ سیدہ ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہم اجمعین اب یہ جو دو بیویاں یہ تو اتنی سینئر ہیں کہ انہوں نے ہجرت حبشہ بھی کی ہوئی ہے ہجرت مدینہ سے پہلے جو ہجرت حبشہ تھی اپنے ایکس ہزبنڈز کے ساتھ ام سلمہ اور ام حبیبہ تو وہ آپس میں باتیں کر رہی تھیں کہ جب ہم لوگ حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجہ دیکھا تھا جہاں کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی نبیل اسلام اپنے آخری دنوں میں تکلیف میں ہیں بیماری میں ہیں آپ فوراں اٹھے آپ نے کہا یہی ان کی اخرابی تھی کہ جب کوئی نبی یا نیک آدمی فوت ہو جاتا اس کی قبر پہ تصویریں لٹکا دیتے پھر اس پہ سجدے شروع کر دیتے قیامت کے دن یہ بد ترین مخلوق بنا کے اٹھائے جائیں گے تو قبروں میں سجدہ کرنے والے لوگ ہیں نبیل اسلام اپنے آخری دنوں میں امت کے لیے فکر مند ہے اس نوالے سے اور وہ نظر آ رہا ہے فکر بلکل درست تھی وہ نظر آ رہا ہے کہ لوگ کابو ہی نہیں آ رہے ہیں مسلمان میں اور ہندو میں فرق کرنا مشکل ہو گیا جو جو ایکٹیوٹیز انہوں نے جاری کی ہوئی ہیں جس طرح وہ بتوں کو غسل دیتے تھے آپ تو یہ اگلے دن مجھے وہ شاہ جی نے وہ ویڈیو دکھائی ہے اس میں تو عبدالقادر جرانی کا بھی ایک چھوٹا سا بت بنا کے اس کو بھی غسل دے رہے ہیں بلکل ٹھیک کر رہے ہو کرو تاکہ انہینی صاحب کو پتا لگے تھے کام چوک دیں توڑا کرو اور کرو تماشاں بنا ہے ان لوگوں نے نبیل اسلام نے پہلے ہی فرما دیا تھا یہ سب کچھ ہونا ہے بخاری مسلمی حدیث ہے تم بھی اگلے لوگ کے پیچھے چل پڑو گے قدم با قدم بالشت بار بالشت حتیٰ کہ ان میں سے کوئی گوھ کے سراغ میں داخل ہوا تم بھی وہی کام کرو گے صاحب اکرام نے پوچھا ہی اگلے لوگوں سے مراد کیا یہودوں نصار ہے آپ نے فرمایا اگر وہ مراد نہیں تو کون سے لوگ مراد ہیں اب یہ حدیث ان کے گلے کا کانٹ ہے کیونکہ یہودوں نصارہ کی ساری خرابی ہیں اس عمد کے اندرائیمی ہیں تو اس سے جان چھڑانے کے لیے پتہ ہیں انہوں نے کیا لیم ایکسکیوز نکال رہا انہوں نے کہا نہیں یہاں مراد جو ہے فیشن ہے دیکھو وچو ہی گل کر دیتی اے ڈاکٹر ایشرف جلالی صاحب تو میں نے کہا تھا نا اس کا شانع ارشاد بھی موجود ہے جامعہ ترمزی میں یہ کس موقع پہ آپ نے فرمایا تھا یہ تو آپ نے فرمایی عقیدوں کے اوپر تھا غزوہ حنین کے موقع پر جو مشرقین عرب کے خلاف آخری جنگ تھی فتح مکہ کے بعد ہوئی تین چار مہینے بعد اس میں جب صحابہ اکرام جا رہے تھے تو راستے میں انہوں نے ایک درخت دیکھا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا مشرقین عرب اس کے ساتھ اپنا اسلحہ لٹکاتے تھے جنگ میں برکت کے لیے تو چند جو ناسمجھ قسم کے نیو مسلم تھے انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی یا رسول اللہ آپ بھی ہمارے لئے کوئی درخت مقرر کر دیں ہم بھی اس سے برکت حاصل کریں تو آپ نے فرمایا سبحان اللہ اللہ پاک ہے یعنی ہر اس شرق سے جو لوگ اس کی طرح منصوب کرتے ہیں تو انہوں نے تو آج وہی بات کر دی جو صحابہ موسا نے کی تھی پھر نبیل اسلام نے صورت العراف کی آیت نمبر 138 پڑھی کہ جب حضرت موسا علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ سمندر سے پار لگے اس سمندری جھیل سے تو ایسی قوم کے پاس سے گزرے کہ جو بتوں پر اتقاف کیے ہوئے تھے تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ بھی ہمارے لئے کوئی اللہ کا بت مقرر کر دیں ہم بھی اس پر دھیان کر کے بیٹھیں تو موسا علیہ السلام نے کہا کہ میں اس جاہل قوم سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں تو نبیل اسلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم نے بھی وہی کام کیا حالانکہ وہ اللہ کا بت مانگ رہے تھے یہاں پہ صرف برکت کے لیے درخت مانگا گیا حضرت نے اس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا یہاں لوگ یہی فیضہ نہیں کر رہے کہ یہ آیات بتوں کے بارے میں ہیں یہ فلان کے بارے میں ہیں بھی شرک شرک ہے چاہے جو مرضی کرے بتوں والی آیات کو چھوڑیں جو عیسیٰ اپنے مریم کے بارے میں قرآن میں آیات آئی ہیں وہ تو بت نہیں تھے نا تو آپ لوگ تو وہ کی دیں اپنے بزرگوں کے بارے میں مانے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے عیسیٰ اس کی ماں روٹی کھانے کے مہتاج تھے وہ نہ تمہارے نفع کے مالک تھے نہ نقصان کے تو اگر عیسیٰ اپنے مریم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں اور روٹی کھانے کے مہتاج تھے بابتشائی کوئی نہیں اب کیا بہانہ کرو گے اور اس آیت میں اللہ نے مندون اللہ بھی کہا عیسیٰ ان کی والدہ کو اور کہا نفع نقصان کے مالک بھی نہیں ہے کاری ختم ہوگی یہ بوتوں علی آیت تو نہیں ہے تو اس موقع پہ نبیل اسلام نے جب یہ دیکھا تو آپ نے فرمایا تم بھی اگلے لوگ کے بیشے چال پڑھو گے قدم با قدم بار بار بارش حتیٰ کہ کوئی گوھ کے سراغ میں داخل گوا تم بھی وہی کام کرو گے یعنی صحابہ اکرام نے وہ جو درخت مانگا تھا نا برکت کے لیے نبیل اسلام نے اسے کہا کہ یہ بلکل وہی کام تم نے کیا جو صحابہ موسیٰ نے اللہ کا بوت مانگا تھا اندازہ کریں نبیل اسلام کی سینسٹیمٹی کا لیول دیکھیں یہاں قوم نے کہا ٹھیک ہے جو مرضی کرتے رو میں اپنی گفتو کو کنکلوڈ کروں گا قرآن کی اس آیت کے اوپر سورہ اتوبہ کی آیت نمبر 31 اتخذو احبارہم رہبانہم ارباب من دون اللہ یہ وہ دو نصارہ نے اپنے بزرگوں کو اور اپنے جوگیوں کو صوفیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر یہاں پہ بھی انہوں نے اپنے بزرگ بابوں کو رب مانا ہوا ہے اس کے کنٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے جامعہ تلمزی میں اور شیخ البانی اسے حدیث سیعہ میں بھی لے کے آئے ہیں عدی بن حاتم جب مسلمان ہوئے حاتم تائی کے بیٹے تھے جو مشہور عرب کا فیاض تھا تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبیل اسلام سے کہا کہ قرآن میں ایک آیت ایسی ہے جو مجھے کھٹکتی ہے یہ جو قرآن میں آیا ہے کہ یہودوں نصارہ نے اپنے علماء کو بزرگوں کو صوفیوں کو جوگیوں کو اپنا رب مان لیا تھا اللہ کے مقابلے پر تو ہم تو اپنے علماء کی عبادت نہیں کرتے تھے اپنے راہبوں کی عبادت تو نہیں کرتے تھے آپ نے فرمایا کہ کیا تم ان کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہیں سمجھ لیتے تھے ان کا یارسول اللہ ایسی تھا فرمایا یہی تو ان کو رب منانا ہے اچھا آج کا کوئی ہوتا نا کوئن فی وہ کہتا ہے یارسول اللہ تو علماء ہی تو پوچھ کے چلنا چاہئے علماء ہی بتائیں گے نا حلال اور حرام اور نبی اسلام کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء بھی بتائیں صوفی بھی بتائیں تب بھی دیکھنا ہے کتابوں میں کیا لکھا ہے یعنی کہ نبی اسلام بھی یہ کہہ رہے تھے کہ عدی بن حاتم تم نے کر لینا تھا غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور اب علماء ہی بتاتے تھے نا اس وقت بھی نبی اسلام کیوں کہہ رہے ہیں کہ تم نے ان کو خدا مان لیا ہے تم نے دیکھنا ہے وہی میں کیا لکھا ہے ایتونی بھی کتاب من قبل ہذا او اثارت من عیم انکنتم صادقین اے نبی ان سے فرماؤ کہ اگر قرآن کو نہیں مانتے اپنی کوئی کتاب لیا ہو یا انبیاء کے اثار کوئی سنت اس میں سے مجھ سے بات کرو اگر تم سچ ہو یعنی نبی اسلام نے یہی تعلیم دی ہے کہ آپ نے علماء کی بات کو ویریفائی کرنا ہے کہ قرآن و سنت کے مطابق ہے یا نہیں کیونکہ سارے کا سارا بیڑا غرق امتوں کا علماء سوئی کرتے ہیں جب تک آپ خود کنفرم نہیں کریں گے ہم یہ کہتے ہیں علماء سے پوچھیں بلکہ پوچھیں ان علماء کو کہ کدھر لکھاو ہے ریفرنس دیں بلکل لے لیں کیونکہ عزت انہوں نے اللہ رسول کے نام پر ویل کی مئی ہے اگر یہ ہمیں کہیں گے نا کہ ہمارا کہنا کافی ہے تو بھئی اگر آپ کتابوں کو قرآن کو احدیث کو پسے کچھ ڈالو گے پھر تمہاری عزت بھی ختم سیدھی سی بات ہے ہم نے عزت اسی کی بنیاد کے اوپر تمہاری کی تھی جب تم نے غداری کی ان کتابوں کے ساتھ تو اب دیکھ لو اللہ تعالیٰ نے تمہارے پر کتنی بلا چھوڑ دی ہے بڑی ہاں